قدرتی حسن سے مالا مال آزاد کشمیر کے حسین علاقے سال کے چاروں موسموں میں سیاہوں کا مسکن بنے رہتے ہیں اس دوران سیاہتی سرگرمیوں سے علاقے میں ہوتلنگ، ثقافتی اشیاء اور دیگر چھوٹے کاروبار سے منسلک چالیس ہزار سے زائد افراد کا ذریعہ معاش بھی وابستہ رہتا ہے لیکن حکام کے سیاہتی ترقی کے دعوے کے برعکس مانپرتی سیاہتی سرگرمیوں کے باعث ان افراد کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے نیل ایویلی میں جو فائرنگ کی وجہ سے ٹورزم کو جو نقصان ہوا ہے وہ اوارال مزفر آباد میں بھی اور اوارال پوری آزاد کشمیر میں بھی اس کا نقصان ہوا ہے تمام ہوتل اور گیسٹ آوزیز مکمل طور پر باند ہو چکے ہیں اور لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں گورنمنٹ نے ٹورزم پر اتنا ورک نہیں کیا جتنے ان کی دعوے تھے بیروزگاری کی انتہا ہو گئی ہوئی ہے خالی مزفر آباد کی سویشن یہ ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں اس وقت گورنمنٹ کو اس پر سوچنا چاہیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس وقت چپراسی سے لے کے ڈی جی تک لوگ ہیں وہ کوئی کام کچھ بھی نہیں کر رہے یہ ایک بھوج ہے کمہ سال 2019 کو سرکاری سطح پر سیاحت سے منصوب تو کیا گیا لیکن حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے نئے مقامات متعارف کروائے جا سکے اور نہ ہی سالانہ بجٹ سے نئے گیسٹ ہاؤسز کی تعمیر مکمل کی جا سکی ہے دو دریا جو گزر رہے ہیں اگر ان پہ حکومت اپنے ایسے پیکنک سپارٹس بنائے نہ صرف اس میں پاکستانی لوگ آسکیں آزاد کشمیر سے لوگ آسکیں بلکہ باقی دنیا سے بھی لوگ آئیں ہوتلوں کو اور جو ٹورسٹ پوائنٹس ہیں ان سب کو جو ہے وہ فسیلٹیز پروائیڈ کرے مظفر آباد باگ جہل امویلی نیلم اور پونچ سمیں دیگر علاقوں کے درجنوں سیاحتی مقامات بھی سہولیات اور آسان رسائی نہ ملنے کی وجہ سے سیاہوں کی نظروں سے اوجل ہے آزاد کشمیر میں سیاحتی ترقی سے بے روزگار نوجوانوں کو جہاں روزگار کے بہتر مواقع میسر آئیں گے وہیں حکومتی خوزانے کو بھی استحقام مل سکتا ہے کیمروین محمد نوید کے ساتھ تکیو الہسن دنیا نیوز مظفر آباد